موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں کاشف ملک روائل ہیلتھ کے پلیٹ فارم پہ حاضر خدمت ہوں پنجاب میں وزیر اعلیٰ جب شہباز شریف تھے تو ان کی جانب سے ہیلتھ کے کمیشن جو ہے بنایا گیا تھا تانکہ جو پرائیویٹ حسبتال ہیں اور سرکاری حسبتال ہیں وہاں پر علاج مالجہ کی بہتر سہولیات کے حصول کے لیے ادارہ قائم کیا گیا تھا آج ہم موجود ہیں یہاں پہ راوی روڈ کا علاقہ ہے جسے باگ منشی لدہ یا پتھا منڈی کے نام سے جانتے ہیں یہاں پہ ایک فررت آسپٹل ہے یہاں پر ایک مریض جو ہے وہ لیپولی کے لیے آیا ہے لیکن انہیں لیپولی کرنے کی بجائے مریض کا پتہ ریموگ کرنے کی بجائے اس کی جو ہے وہ سپیکٹ نہیں کر دی تو یہ اس طرح کے حالات ہیں سرکاری حسبتالوں کے یہ ہسپٹل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہسپٹل انہوں نے بنایا ہے نہ یہ بلڈ ٹرانسفویجن آتھارٹی سے ریجسٹرڈ ہے اور نہ ہی دیگر اداروں سے جو ہے ان کے معاملات ہیں یہ یہاں پر ایک سرجن ہیں ڈاکٹر فررت آباز جو یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہے یہاں پہ مریضوں کا کہ دڑا دڑ جو ہے وہ سرجنیاں کری جا رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ مریض کس آپریشن کے لیے آیا ہے اور اس کا کون سا آپریشن کرنا ہے ہمارے صدر یہاں پہ جو جن کا آپریشن کیا ہے ان کے لوحکین موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس لیے یہاں پہ آئے تھے اور کون سا آپریشن کر دے جی سجاد صاحب بتائیے گا کہ میرے خلاف کی والدہ تھی جی جی میری والدہ اور انہوں نے کیا کہا آپ کو کیا ہوا ہے کیا مسئلہ جی رات کو ہم لوگ آئے تھے جہاں پہ والدہ کی لیکروسکوپی کے لیے پتہ ریمون کر آنا تھا لیکروسکوپی پروسیجر کے تھو اور انہوں نے اوپن سرجری کر کے اور اوپن سرجری بھی انہوں نے ان کی رسولیوں کی سائٹ تو انہوں نے کر دی جو میری سمجھ میں آ رہی ہے جو ان سے مکمل طور پر غلط ایک ہوا ہے ان سے پریکٹس ہوئی ہے انہوں نے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگ جی نیچے سے لائک کر کے نیچے سے ہم لوگ وہ کلپنز ڈال کے تو اس کو ریموو کرنا چاہا رہے تھے جبکہ میں نے دو تین ڈاکٹر سے کنسرن کیا وہ کہتے ہیں یہاں سے ہم نے کبھی نہ سنا ہے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی کیا یہ ساں ہی کوئی سرجری ہے جی ناظرین آپ نے سنا کہ پاکستان میں ماشاءاللہ جو ڈاکٹر حضرات ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی کوالیفرڈ ہے ہمارے جو نئی سے نئی انوینشن کی طرف جاتے ہیں اور مریض آیا ہے پتہ ریموو کروانے کے لیے اور انہوں نے مائنر آپریشن کی بجائے میجر آپریشن جو ہے وہ مریض کر دی ہے لیکن مریض ابھی بھی سٹیل یہاں پہ داخل ہے اور نہ ہی ابھی تک یہاں پر ہیلتھ کر کمیشن کو اطلاع دی گئی ہے لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی بندہ یہاں پہ ان کو چیک کرنے کے لیے نہیں آیا بلڈ ٹرانسلیجن آتھارٹی کے جو سیکٹری ہیں وہ یہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں یہاں پر بلڈ بینک کا جو ہے وہ وجود نہیں ہے جبکہ قانونی طور پہ جہاں پر سرجریز ہوتی ہیں وہاں پر بلڈ بینک جو ہے اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تو یہ معاملات ہیں سرکاری یا پرائیویٹ حسبتالوں میں اس کی طرف حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے آج کے بلڈ سے اجازت دیجئے گا شکریہ